اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں نیب لاہور کے خط پر سپین حکام نے پرویز الہی کا خاندان کا کچھا چٹھا کھول دیا سپین میں پرویز الہی مونس الہی کی مبینہ بینامی جائدادوں کا انکشاف نیب لاہور کو تفصیلات موصول ہو گئی ہیں ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے سعود برٹ ہمارے ساتھ پوجود ہے سعود بتائیے گا کیا انکشافات ہوئے ہیں آج بلکل نیب لاہور نے پرویز الہی کے خلاف جائدادوں کے جاری تحقیقات کے لیے سرائی نے حالی دنوں میں سپین میں مبینہ طور پر چالیس کروڑ سرائی کی جائدادیں اور دیگر اساسا جائد خریدے ہیں ذرائع کے مطابق سپین کے جو اساسا جائد ہے اس میں تین پارکنگ پلازے ایک سٹوریج آل بارسلونہ میں بارسلونہ نامی ہوتیل بھی چودری پرویز الہی خاندان کی ملکیت نکلا ہے ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ایک اور ملٹی سٹوری پلازہ بھی چودری پرویز الہی خاندان کا بتایا گیا ہے جس کا کے ٹکر ساکیت تاہر نامی شخص ہے جو مبینہ طور پر چودری پرویز الہی کی فرنٹ بینی کے کام کر رہا ہے چودری پرویز الہی خاندان کے نام پر جزیرے بھی مختلف پروپٹیز نکلے ہیں مختلف ایسے جزیرے ہیں جہاں پر ان کی پروپٹیز ہیں پرانی تعمیر شدہ امارتوں پلازوں اور پھلوں کے باغ باغات بھی سپین کے اندر چودری پرویز الہی خاندان کی ملکیتی نکلے ہیں چودری مونے سلہی کے پاس فین کا رہائشی پرمیٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے بارسلونہ میں 23 سی ڈی جوزف پلازا جس کا ریکارڈ ریجسٹریشن نمبر 08019 ہے اور کمرشل سینٹر دیا گونل مارکے کے سامنے والا آپارٹمنٹ بھی مونے سلہی کے ذریعے سوال ہے یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ دسمبر 2022 سے مونے سلہی انہی دو آپارٹمنٹ سے رہ رہے ہیں مونے سلہی نے حالیہ دنوں میں بینک لیس پر 250 ٹیکسی گاڑیاں بھی لے کے بارسلونہ میں ٹیکسی سرزش شروع کی ہے اور ساکر تائر اور چودری امتیاز لون سپین میں چودری پرویز الہی کی فیملی کے فرنٹ پین ہے جی سعود بھٹ آپ کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا